ممبئی تہشت گردانہ حملوں کی آج دسویں برسی ہے ملک ان حملوں میں شہید ہوئے سیکیورٹی اہلکاروں اور عام شہریوں کو یاد کر رہا ہے سرد جمہوریہ رامنات کومین، وزیعظم، نرین موڈی، وزیعالہ، دیوین فرنوی سمیت کئی سرکردہ شخصیات نے ممبئی حملوں کے شہیدوں کو قراج عقیدت بیش کیا دہشت گردوں نے سی ایس ٹی، تاج ہوتل اور نریمن پوائنٹ سمیت کئی جگہوں پر ایک ساتھ حملے کیے تھے ان حملوں میں ایک سو چھاسٹ لوگ مارے گئے تھے اور تین سو سے زیادہ زخمی ہو گئے تھے دس برس گزر جانے کے باوجود پاکستان آج تک اس حملے کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے اور چھبیس نومبر دوہزار گیارہ کو ممبئی کے تاج ہوتل پر دہشت گردوں نے سب سے بڑا حملہ کیا تھا اس حملے کی نشان اور زخم آج بھی ذہنوں میں تازہ ہیں تاج ہوتل کا جائزہ لیا ہمارے نمائندے سرویش تیواری نے پاکستان سے آئے آتنگ وادیوں نے ممبئی کے تاج مہل ہوتل میں جو آتنگ کی کھیل کھیلا اس کا منجر آج دس سال بعد بھی لوگوں کی آنکھوں میں تیرتا نظر آتا ہے بلکل سامنے دکھائی دیری تصویر ممبئی کے تاج مہل ہوتل کی ہے اور آپ کو بتا دے کہ اس ہوتل میں تقریباً ساٹھ گھنٹوں تک یہاں ہوتل آتنگ وادیوں کی دہشت کا گوارہ رات کے سمیت تقریباً ٹھیک 9 بچ کر 40 منٹ پر ایکے 47 اور گرینٹ سے لیس یہاں چار آتنگ وادی دو دو کی سنکھیاں میں الگ الگ دروازے سے ہوتل میں داخل ہوئے تھے یہاں آتنگ وادیوں نے پہلے ویدیشی ناغری کو اپنا نشانہ بنایا اس کے بعد تاج مہل پر آتنگ وادی حملے کی سوچنا ملتے ہی پولیس پرساسن الٹ ہوئی اور رات ٹھیک 12 بجے قریب ممبئی پولیس نے ہوتل کو گھیر لیا بتا دے کہ رات کے ٹھیک 1 بجے قریب آتنگ وادیوں نے ہوتل کا جو گمبت آپ کو سامنے دکھائی دے رہا ہے تاج مہل ہوتل کا اس پر بم پھیکا جس کے بعد یہاں پر بھیشن آگ لگ گئی تھی اس گھٹنا کے بعد یہاں سینہ اور ممبئی فارگیٹ کے ٹیم کو بھی بلائے گیا اگلے دن یانے کی 27 نومبر کی روچ کمانڈو کے ٹیم پہنچی اور ہوتل تاج اور ابرائے میں بچاوکار شروع ہوا دو دن آپریشن کے بعد یعنی کی 29 نومبر کو ہوتل تاج کو سرکچت گھوشت کر دیا گیا کل ملا جولا کر آج ممبئی میں ہوئے آتنگ وادی حملے کے پورے دس سال بھی چکے ہیں لیکن جیسے ہی یہ تاریخ نزدیک آتی ہے 26 نومبر تو لوگوں کے دلوں میں آتنگ وادی حملے کی یاد خود بخود تاجہ ہو جاتی ہے ممبئی سے کیمرامن سروت جلال کے ساتھ سرویش تیواری نیوز ریٹین ممبئی 26 گیارہ حملے کو آج دس برس مکمل ہو گئے اس دوران اس حملے پر متعدد کتابیں لکھی جا چکی ہیں تازہ کتاب 26 گیارہ حملوں کی تحقیق کرنے والے ممبئی پولیس کے سابق آفیسر رمیش محالے نے لکھی ہے اس کتاب کا اجراہ مہراش پولیس کے منتظم دتہ پچسل گیک کرنے کیا اس کتاب میں محالے نے حملوں کی سازش سے لے کر پساب کی پھانسی تک کے واقعات کو قلم بند کیا ہے حملے کے تعلق سے سچ سامنے لانا رمیش محالے کا مقصد تھا اس لئے انہوں نے یہ کتاب لکھی پچیس نویمبر دوہجار چودہ کو دس سیز نام کے ایک بک کا مراتھی بھاشاندر کیا گیا تھا اوریجنل او بک انگلیش میں بریٹیش دو لکھکوں نے لکھا تھا وہ بک کا اوپننگ سرمینے کے لئے مجھے بلائے گیا تھا وہ بک پڑھنے کے بعد مجھے بہت افسوس ہو گیا افسوس اس بات کا ہوا کہ میں اور میرے ساتھ والے 97 لوگوں نے اتنی مہنز کرتے ہوئے بھی وہ بک میں ایسا لکھا گیا تھا کہ پولیس نے کچھ کامی نہیں کیا یہ افسوس ہونے کے بعد جب ہمارے مینکہ پرکاشن کے لوگ تھے ادھر ڈائریکٹر سے ان سے بات کی اور ان کو بتایا کہ یہ گلت سب لکھا ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ لکھو تو ہم اس کو پرکاشت کرتے 2015 سے میں سب ڈاکیمنٹس اکھٹا کرنا چالوں گیا آپ صحیح بول رہے ہیں کہ میں انسائیکلوپیڈیا ہوں لیکن یہ بک میں میں یہ دیکھا کہ اس میں کونسی بھی بات گلت نہیں ہونی چاہیے کل کوئی اٹھ کے آوے اور مجھے پوچھے کہ صاحب یہ گلت لکھا ہے تو میں آج کے دن میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ اس میں کوہی بھی بات گلت لکھی نہیں ہے ہر ایک بات سچی ہے اور اس کے لئے ایدر ڈاکیمنٹس ہے یا تو میرے ساتھ وٹنیسس ہے ہر ایک بات سچ ہے اس میں اور جو آپ کے پبلک کے سامنے آئی نہیں اوہ ہی میں لیا ہوں اس بک میں چاہ کلیسی مہینکی ہوکہ یا دانی ہمارا کڑا ہوں ہمارا کھڑا ہوں پوچھے جنگا ہی ہمچے سندھ رہا ہوں لیا چاہ پوچھے جانے چاہیے ممنے کہ پستر پوپیا واشا تمہالا نککی سمجھے کہ سوڑی ساتھان کائے پکا ہے پسر گھڑلا کائے پکا ہے پوچھے تمہالے ٹیٹے سانگیت نے خوبے مبکبے آلوسنی دوزر آٹھ ممبئائی درشت گھڑانا حملوں کی مسلم تجزیموں نے شدید مذہبت کی ہے رضا اکیڈمی نے علماء کرام کے حملہ حملے کو شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا اس احتجاج کا جائزہ لیا ہمارے نمائندے محید دید نے محید دید نے کے جانب سے 26 گیارہ حملے کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا پولیس پیموریرن پہ گلہ عقیدت پیش کیا گیا شہیدوں کو یاد کیا گیا واضح ہے کہ ممبئی میں دس سال پہلے ہوئے دشت کردانہ حملے میں 166 افراد حلاق ہو گئے تھے سیکڑوں زخمی ہوئے تھے مختار عباس نقوی نے 2611 کی تشت کردانہ حملے کے بارے میں کیا کچھ کہا ہے آپ کو سنواتے ہیں آتنگواد کسی ایک دیش کی سمسیہ نہیں ہے آتنگواد کسی ایک سماج کی ایک کسی سمپردائی کی کسی ایک علاقے کی سمسیہ نہیں ہے بلکہ پورے کے پورے انسانیت کے لیے چنواتی ہے اور آتنگواد اور آتنگوادیوں کے جو شیطانی منصوبے ہیں وہ انسانوں کو نہیں مارتے بلکہ انسانیت کو مارتے ہیں اور اس لیے پورے دنیا کو آتنگواد اور آتنگوادیوں کے شیطانی شریعتوں کے خلاف ایک جھٹ ہونا ہی پڑے گا میں تو ہمارے بھارت کے سورچھابل پردان منطیر نرین موڈی جی کی مضبوط راشوادی اچھا شکتی کو شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ ان سالے چار سالوں میں ہمارے دیش میں آتنگوادیوں اور آتنگوادیوں کے خطرناک اور شیطانی منصوبے کامیاب نہیں ہو پائے آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ کبھی اچھا دام مندر پر آتنگوادی حملہ کرتے تھے کبھی سنکٹ موچک مندر پہ ہوتا تھا کبھی ایدھا میں ہو جاتا تھا کبھی جو ہے وہ مکہ مسجد میں ہوتا تھا کبھی اجمیر پہ ہوتا تھا تو یہ تمام طرح کے اور کوئی ایسا شہر کوئی ایسا علاقہ نہیں بچاتا جہاں ہر مہینے آتنگوادی اور آتنگوادی جو شیطانی حرکتیں ہیں وہ اپنے خونی کھیل کو نہ کھیلتی ہوں لیکن سالے چار سالوں میں ہمارے سورچ چھابلوں کی مضبوطی کی وجہ سے ہمارے مضبوط راشتوادی نیترتو شریعنرین موڈی جی کی وجہ سے آتنگوادی کسی بھی منصوبے میں کامیاب نہیں ہو پائے ہیں چھب بزگیارہ کے دہشتگردانہ حملے کی برسی کی موقع پر امریکہ نے پاکستان سے دہشتگردوں پر پابندی لگانے کی اپیل کی ہے اس کے ساتھ ہی امریکہ نے پاکستان سے یو ایل سیکیورٹی کاؤنسل کے قراردات کو نافذ کرنے کو بھی کہا ہے امریکہ نے اس حملے میں ملوث دہشتگردوں کی جانکاری دینے پر پانچ ملین ڈالر انعام دینے کا بھی اعلان کیا ہے پانچ ملین ڈالر انعام دینے کا بھی سلطنتِ آصفیہ کی یادگار شاہ گنج کے گھنٹہ ٹاور کی رونق بحال ہونے والی ہے اور انگاباد کے دو تاجروں نے اس کی تزین نو کا بیڑا اٹھا لیا ہے عوامی شتراک سے ہونے والے اس کام کو منصفل انتظامیہ نے بھی ہری چھنٹی دکھا دی ہے اور انگاباد کے تاریخی آثار میں نمائع احمد رکھنے والا شاہ گنج کا یہ گھنٹہ ٹاور دراصل آصف جاہیز سلطنت کی نظام ششم میر محبوب علی پاشا کی سلور جبلی تقریبات کے جشن کی علامت ہے سن اٹھارہ سو ننیانوے میں سلور جبلی جشن منائے گیا تھا اسی کی یاد میں سن انیس سو ایک سے انیس سو چھے کے دمیان شاہ گنج منڈی میں اس گھنٹہ ٹاور کی تعمیر عمل میں آئی تھی بدلتے منظر ناموں کی امین شاہ گنج کی گھڑی کی وقت کی رفتار کبھی تھمی نہیں لیکن جب قوم پر زبوحالی تاری ہوئی تو جیسے اس گھڑی کا وقت بھی تھب کر رہ گیا اور شاہ گنج کی منڈی کی طرح یہ گھڑی بھی محض تاریخی آثار کا حصہ بن کر رہ گئی لیکن اے مائیم رک نے اسمبلی امتیاز جلیل کی کاوی شہر رنگ لائی کہا جا رہا ہے کہ نہ صرف اس گھڑی کی رونک محالوں کی بلکہ وقت کا پیہ پھر تیزی سے دوڑے گا ہم صرف یہاں پر اس کلوک کو نہیں بنا رہے ہیں اس کلوک ٹاور کو نہیں بنا رہے ہیں یہ صرف ایک شروعات ہے اور میں مہانگر پالکہ سے یہ انوروت کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنا پیسہ جو ہے وہ اورنگباز شہر کی سڑکوں کے اوپر کچھرے کے اوپر پانی کے اوپر لائٹ کے اوپر لگائے جو ہمارا اتحاس کا دھروور ہے اس کو پبلک پارٹسپیشن کے ذریعے تو آپ نے کروانا چاہیے جیسے یہ نوجوان لڑکوں نے کیا ہے ان کا مقصد یہی ہے کہ یہ میرے شہر سے جڑا ہوا ہے میں اس کے ساتھ اٹائچ ہوں گا تو تب ہی جا کر اورنگباز شہر کے جو ایتحاسک جو مانومنٹس ہے اس کو ہم صحیح طریقے سے بچا سکیں گے دراصل امائیم رکن اسمبلی کے امام پر اورنگباز کے دو تاجر سمیر شیخ اور محمد ساجد نے شاہ گنج کے گھنٹہ ٹاور کی مرمت کا بیڑا اٹھایا ہے اس معاملے میں پچھلے چھ مہینے سے کوششیں چل رہی تھیں تمام تقنیقی خامیہ دور کرنے کے بعد جلد ہی گھنٹہ ٹاور کی تحضین نو کا کام شروع کیا جائے گا یہ جو کام جو ہونے جا رہا ہے ریسٹوریشن کا آن دو گائیڈ لائنس آف اورنگباز منصفل کارپریشن اور انٹیک تو اس میں ہیریٹیج ویلیو کو پورا مدنظر رکھتے ہوئے اس کا ریسٹوریشن ہوگا اس میں ریسٹوریشن کی دورانس جو مٹریلز بھی سارے جو یوز ہوں گے تو وہ لائن موٹر اور جو انٹیک اس کے گائیڈ لائنس اور سپیسیفکیشن دے گا وہی پورے مٹریلز اس میں یوز ہوگی نیکسٹ ویک سے جو ہے انشاءاللہ اس پہ کام سٹارٹ ہو جائے گا کچھ ہمارے سٹارٹنگ کے سرویز رہے گے اے ایم سی کے ساتھ اور اس کے بعد جو ہے ریسٹوریشن ورک سٹارٹ ہو جائے گا کیونکہ آلڈیڈی سارا پلان من چکا ہے صرف اس کو ایگزیگیوٹ کرنا ہے عوامی اشتراک سے تاریخی آثار کی بحالی کی یہ ایک پہل ہے جس کے عوامی حلقوں میں ستائش کی جا رہی ہے امید کی جانے چاہیے کہ اورنگاباد کے تاریخی دروازوں کی مرمت بھی جلد ہی شروع ہوگی نیوزیٹین اردو کے لیے اورنگاباد سے اظہر الدین کی ریپورٹ مالگاؤں شہر کی نوجوان نسل اب ایک نئی نشے کی لط میں مبتلا ہو چکی ہے اور اس کا نام ہے کتہ گولی نوجوان اور طلبہ کی زندگی برباد کرنے والی اس کتہ گولی کا کاروبار ریاست بھر میں پھیل گیا ہے پولیس نے اب تک اس معاملے میں کئی لوگوں کو حراست پہ بھی لیا ہے الپرزونم نامی یہ گولی نید نہ آنے والوں اور دماغ پہ مریضوں کو دی جاتی ہے یہ گولی کھانے کے بعد انسان کا خود پر کنٹرول نہیں ہوتا اور ایک الگ طرح کا نشہ ہونے لگتا ہے اس لیے اس گولی کو کتہ گولی کہا جاتا ہے یہ ٹیبلیٹ شیڈول ون کیٹیگری میں آتی ہے اس لیے ڈاکٹر کی پرچی کے بغیر یہ گولی کسی کو بھی نہیں دی جا سکتی لیکن مالے گاؤں شہر میں اس گولی کا غیر قانونی کاروبار بلا خوف و خطر چاری ہے کئی کالجوں کے طلبہ اور نوجوان اس کتہ گولی کے نشے کے آدھی ہو چکے ہیں کتہ گولی کی وجہ سے شہر میں جرائم میں بھی اضافہ ہوا ہے آدھی مجرم کتہ گولی کے استعمال کر کے سنگین جرم کو انجام دیتے ہیں گزشتہ کچھ مہینوں میں کتہ گولی کے غیر قانونی کاروبار کرنے والوں کے خلاف کاروائی کی گئے جس میں چھ ہزار گولیاں ضب کی گئی جبکہ دس افراد کو گرفتار کیا گیا ہے مالے گاؤں شہر میں ایک ٹیبلٹ ہے جس کا فارمیسیٹیکل نیم الفرازولم ہے اس کے بکنے کی پرمان تھوڑی بڑی ہوئی تھی الیگل طریقے سے اس الفرازولم ٹیبلٹ کو جس کو مالے گاؤں میں کتہ گولی کے نام سے لوگ بولتے ہیں اس کی بکری کی پرمان بڑی ہوئی تھی اس کو لے کر کے ہم نے دیکھا کہ پچھلے چھے آٹھ مہینے میں دماغی مریض اور نیدنا آنے کی شکایت والے افراد کو الپرزونم نامی یہ گولی کم مردار میں دی جاتی ہے لیکن مالے گاؤں میں اس گولی کو نشے کیلئے استعمال کیا جاتا ہے جس سے انسانی جسم کو بھی کافی نقصان پہنچتا ہے پولیس ڈپارمنٹ جو بھو رہی کہ ہم نے پاچھے مہینے میں اتتی کاروائی تھی پولیس ڈپارمنٹ چاہے تو آج مالے گاؤں سے میڈیکل جہاں پہ ملتی وہاں پر جہاں کتہ گولی لوگ دیتے وہاں پر یہ چھاپا ماری کریں گے تو آج پورے شہر میں ہمارے دیلے میں کتہ گولی کا نام و نسان میڈیا آئے گا کتہ گولی کا کاروبار اب ریاست بھر میں پھیل چکا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس تعلق سے کوئی قارون بنایا جائے تاکہ نوجوان اس لط سے دور ہو سکے مالے گاؤں سے نیوز اکین اردو کے لیے زہر خان کی ریپورٹ اور اب خاص بات کرناٹک کی خبریں سب سے پہلے سوخیاں سابق مرکز وزید سی کے جعفر شریف بینگلو رومے سپردخاک چاہنے والوں نے نماغوں سے دی آخری ودائی فیلم ادکار سے سیاست دا بنے امریش کی آخری رسومات بھی بینگلو رومے ہی کی گئی ادا سوگواروں کی عمری بھاری بھی اور گلبرگا میں جماعت اسلامی کی جانب سے سیرت النبی جلسے کا انقاد مسلمانوں کے ساتھ ساتھ برادران نے وطن نے بھی کی جلسے میں بڑی تعداد میں شرکت ریاست کرناٹک کی قداور شخصیت کانگریس کے بزرگ لیڈر سابق مرکز وزید سی کے جعفر شریف کو آج پینگلو رومے سپردلہ حد کر دیا گیا مکمل سرکاری عزاز کے ساتھ کئی اہم شخصیات کی موجود کی میں پچیاسی سالہ جعفر شریف کو آخری پرنام ودائی دی گئی پر پہچان بنانے والی شخصیت عالمی سطح پر اپنی شناخت قائم کرنے والی شخصیت سی کے جعفر شریف کو نم آنکھوں کے ساتھ ودا کیا گیا موت اس کی کرے جس کا زمانہ افسوس موت اس کی کرے جس کا زمانہ افسوس یوں تو دنیا میں سب ہی آتے ہیں مرنے کے لیے کیامرامین شوکمار کے ساتھ روف احمد نیوزیٹن اردو بنگلورو اور اس موقع پر کئی سیاسی لیڈران نے بھی سیکی جعفر شریف کے آخری اس عمارت میں شرکت کی اور جعفر شریف کے انتقال کو ایک بڑے نقصان سے تابیر کیا بہت اچھے ایک ہیومن بینگ تھے ایک اچھے دوست تھے ایک اچھے رہنما تھے اور ان میں خوم اور ملت کا اور دیش کا سیکولوریزم کو ہمیشہ وہ مضبوط کرنے میں جھٹے رہے پورے لوگ شریک تھے اس دعا کو اللہ تعالیٰ خبال فرمائے اور ریاست کرنے کے اندر حکومت سے بھی میں خصوصاً مینوریٹی ڈپارمنٹ سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کے نام پہ کوئی ایک پروگرام ایسا بنائے جس سے ان کا نام ہمیشہ جو ہے جیاست کے اندر خائم رہے بہت بہت دکھ کے ساتھ چمن کے تخت پر جس دم شہے گل کا تجمل تھا چمن کے تخت پر جس دم شہے گل کا تجمل تھا ہزاروں بلبلے تھی باغ میں ایک شیو شور تھا گلتا کھولی جو بانگ نرگیس کی بجوز خار کچھ نہ تھا واقعی بتاتا باغ مارو رو یہاں گنچا یہاں گلتا بینگلور میں انہوں نے ویلین ایکسل جو پلانڈ یہاں پر کیا اس میں کم از کم اب تک پچیس سے تیس ہزار لوگ کام کر رہے ہیں کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں ایسا کام خدمت دیا کوئی ہی نہیں کر سکتا جو بینگلور میں اور یہاں تک کہ سارے ہندوستان میں میٹر گیج سے براڈ گیج انہوں نے جو تبدیلی کی چالیس ہزار کلومیٹر کا ہسٹارک بن گیا ساہبہ پرکنے پارلیمنٹ اور رائچور کے سینئر سیاستدہ محمد عبدالسمن صدیقی انجمن ترقی اردوہین شاک رائچور کے صدر وحید واجد اور دیگر سماجی کارکنوں نے سابق مرکز وزیر سی کے جعفر شریف کے انتقال پر شدید رنج و غم کا اظہار کیا عبدالسمن صدیقی اور وحید واجد نے کہا کہ جعفر شریف کے انتقال سے ملک و قوم خصوصا کرناٹک کے عوام ایک قابل کانگریسی لیڈر سے محروم ہو گئے ہیں محکم ریلوے کا رہا ہے بہت شاندار رہا ہے انہوں نے بہت ہی ذرین دور سے ہندوستان کو واقعی اکھرایا ہے ان کے دور میں محکم ریلوے کو کافی ترخی ہوئی ہے بلا شک و شبا جعفر شریف صاحب کو ہم اخراج تحسین پیش کرتے ہیں عیچور کا ریلوے سٹیشن جعفر شریف کے اہد کی یادگار ہے جس وقت سٹیٹ منسٹر ریلوے جعفر شریف تھے اس وقت انہوں نے ریچور کا ریلوے سٹیشن کو منظور کیا اور اس کی تعمیر نو عمل میں لائی ساتھی ساتھ ایک مسئلہ اردو بورڈ نصب کرنے کا شدت سے شدت اختیار کر گیا تھا اس وقت تو ہمارے جو بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جعفر شریف صاحب خود یہاں پر تشریف لائے تھے اردو بورڈ نصب کرانے کے لیے ہیدرباد کرناتک مسلم پولٹیکل فورم کے ریچنل کنوینا ڈاکٹر رزاق استاد نے جی ڈی ایس اور کانگریس حکومت پر الزام لگایا ہے کہ ریاستی جی ڈی ایس اور کانگریس مخلوط حکومت ترقیاتی اور فلاحی پروگراموں اور اسکیمات کے نام پر اقلیتوں کو بے اقوف بنا رہے ہیں ڈاکٹر رزاق استاد نے رائچور میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کے دوران کہا کہ سی درمیہ دور حکومت میں مسلم اکثریتی علاقوں کی ترقی کے لیے چیف نیسٹر مانورٹی ڈولیمپٹ پروگرام کا آغاز کیا گیا تھا اور اس کے تحت سال دوہزار پندرہ اور سولہ میں آٹھ سو کروڑ روپے ایلوٹ کیے گئے تھے لیکن الیکشن کے بعد کمارسوامی حکومت نے ایک حکم نامہ جاری کر کے اقلیتوں کے لیے ایلوٹ کردہ چار سو کروڑ روپے کا ایکشن پلان واپس لے لیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ کانگریس اور جی ڈی ایس کو انتخابات کے قریب آتے ہی مسلمانوں کی یاد ستانے لگتی ہے ریاست کرناٹک سے دوہزار سولہ پندرہ کے بجیٹ میں مسلم کالونی ڈولپمنٹ کے لیے سپیشل فنڈ دیا گیا تھا اس کے اساب سے دوہزار سترہ اٹھرہ اور اٹھرہ ونیس میں بھی آٹھ سو کروڑ روپے بجیٹ منارٹی کالونی ڈولپمنٹ کے لیے بجیٹ بنایا گیا تھا لازٹ یئر جنیوری فیبروری منت میں فور ہنڈرڈ کروڑ روپیس بجیٹ کو الوکیشن کر کے ایکشن پلان کو سٹیٹ لیول کمیٹے میں اپرول کر کے ایلیکشن کیا گیا ہے جب حروسہ دے کے لوگوں کو اسمبلی چونہ ایلیکشن میں کانگریس پارٹی والے اور جی ڈی ایس پارٹی والے ایلیکشن کرے ایلیکشن کے بعد ابھی سپٹیمبر میں ایک آڈر آ گیا ہے کہ وہ جو چار سو کروڑ کا ایکشن پلان اپرول کیا گیا تھا اس کو ہم امیڈیٹلی اس کو کینسل کر دیا گیا ہے وہ کوئی مانے نہیں رکھتا تو آپ مسلمانوں کو بے گف بنانے کی کوشش گورنمنٹ کر رہی ہے آپ اسی طریقے سے اگر دھوکہ دینے کے کام کریں گے تو ہم بھی آپ کو جواب دینا جروری سمجھتے ہیں کناٹا کے رائے چور میں اگریکلچر یونیورسٹی کا دسوہ فاؤنڈیشن ڈے بنائے گیا اس موقع پر مہمانان خصوصی گدک اور بیجاپور کے سری راما کرشنا ویبیکہ نند آشرم کے صدر سوامی نربیہ نند نے خطاب کیا اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ موجودہ دور میں نئی نسل زراد کھیتی باری اور مویشی پالن جیسے شعبوں سے دور ہوتی جا رہی ہے جو کہ آنے والی نسلوں کے لیے بڑا چیلنج ہے اس موقع پر وہاں ایک خاص ممائش کا بھی اتماع کیا گیا تھا کناٹا کے رائے چور میں مختلف طرح قیتی پروگراموں اور درپیش مسائل کو لے کر ڈسٹرک ڈویلیپمنٹ کورڈنیشن کمیٹی کا اجلاس و نقل کیا گیا اس موقع پر رائے چور کے رکنے پارلیمنٹ بی وی نائک ارکانے اسمبلی ڈاکٹر شیوراج پارٹل بسون گوڑ ڈپٹی کمیشنر شرط کے علاوہ دیگر اہدداروں نے شرکت کی رائے چور کے رکنے اسمبلی ڈاکٹر شیوراج پارٹل نے شہر میں پینے کے پانی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے صرف تین لاکھ ستر ہزار منظور کرنے پر شدید ناراضگی کا بھی اظہار کیا شیوراج پارٹل نے رائے چور شہر کے ساتھ سو تیلہ رویہ اپنانے کا ریاستی حکومت پر الزام لگایا